لیکن جس کی بدولت ہزاروں روپے کھائے اسے اس تقریب میں دن بھر پیٹ بھر کے بھی نہ دے سکی اور اس نے سوچا کہ جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے میں نے اس کو پیٹ بھر کھانا بھی نہ دیا محض اس لیے نہ کہ وہ بڑیا ہے بے کس ہے اور بے زبان اور اس وجہ سے کہ وہ جو ہے اپنے لیے احتجاج نہیں کر سکتی بڑیا ہے بے کس ہے بے زبان ہے اس نے چراغ جلایا اپنے بھنڈارے کا دروازہ کھولا اور اس کے بعد اس نے چراغ کو روشن کیا اور بھنڈارہ یعنی باورچی خانے کا دروازہ کھولا اور ایک تھالی میں کھانے کی سب چیزیں سجا کر لیے ہوئے بڑی کاکی کے طرف چل گئی اور اس کے بعد وہ تمام چیزوں کو لے کر بڑی کاکی کے پاس چلی گئی آدھی رات ہو چکی تھی آسمان پر تاروں کے تھال سجے ہوئے تھے اور آدھی رات گزرنے کے بعد جو ہے وہ آسمان پر تارے بالکل ایسے لگتا تھا جیسے تھال میں سجے ہوئے اور ان پر بیٹھے ہوئے فرشتے بہشتی نعمتیں سجا رہے تھے اور یہاں پر بیٹھے ہوئے فرشتے جو ہے لوگوں کی نیکیوں کو لکھ رہے تھے لیکن ان میں سے کسی کو وہ مسرط حاصل نہیں ہو سکتی جو بڑی کاکی کو اپنے سامنے تھال دیکھ کر ہوئی روپا نے رکت آمیز لہجے میں سوچا اور ان کو بھی لوگوں کی نیکیاں لکھتے ہوئے اتنی خوشی نہیں ہو رہی ہوگی جتنی کی بڑی کاکی کو اپنے سامنے کھانے کی تال دیکھ کر ہو رہی تھی کاٹ کی اٹھو کھانا کھالو مجھ سے آج بڑی بھول ہوئی ہے اس کا برا نہ ماننا پرماتما سے دعا کرو کہ میری خطہ ماف کر دے اور اس نے کہا کہ کاکی اٹھو اور کھانا کھالو مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے اس کا برا مت ماننا پرماتنا ہندووں کے خدا کو کہا جاتا ہے اور اس نے کہا کہ میرے خدا سے جو ہے تم میری غلطی کی مافی مانگنا کہ وہ مجھے ماف کر دے بھولے بھالے بچے کی طرح جو مٹھائیاں پا کر مار اور گھرکیاں سب بھول جاتا ہے بڑی کاکی بیٹھی ہوئی کھانا کھا رہی تھی اور جس طرح چھوٹے بچے انہیں مٹھائیاں دے دی جائیں تو وہ کتنی ہی مار کیوں نہ کھائیں وہ سب بھول جاتے ہیں بڑی کاکی بیٹھی ہوئی کھانا کھا رہی تھی ان کے ایک ایک روئے سے سچی دعائیں نکل رہی تھی اور روپا بیٹھی یہ روحانی منظر دیکھ رہی تھی اور وہ اپنے ایک ایک روئے سے جو ہے وہ روپا کو دعائیں دے رہی تھی اور وہ بلکل بھی اس کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ روپا نے ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے اور روپا بیٹھی ہوئی یہ خوبصورت منظر دیکھ رہی تھی